اس سندھ ہائی کورٹ میں فہمیدہ مرزا اور ظلفقار مرزا کی آئینی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں عدالت نے فہمیدہ مرزا اور ظلفقار مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں فہمیدہ مرزا اور ظلفقار مرزا کی آئینی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں مزید تفصیل جانیں گے جیونیس کے نمائندے امین انورس امین کیا تفصیل ہے؟ جب بلکل سندھ ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے بدین سے ثابت صبائی وزیر داخلہ دکٹر زلفکار مرزا اور انہیتی اہلیہ شہدیدہ مرزا کی آئینی درخواستے منظور کرنی ہیں ان دونوں کے قاضیات نامزد کی ریتنی افسر اور اس کے بعد جو اپلیٹ شیبونل تھا سندھ ہائی کورٹ کا اس نے مصرف کرتی ہے کہ اس جنابے کے دونوں بینک دیفولٹر ہیں جنہوں نے 210 میلین سے زائد کا جو بینک کا کر رہا ہے وہ آدھا نہیں کیا اس حوالے سے ان کے خلاف فیصلے دیا چکے ہیں لیکن دونوں اعتراضات پر زلفکار مرزا اور فہمیدہ مرزا کے قاضیات نامزد کی پہلے ریتنی افسر نے مصرف کیے کہ اس کے بعد جس کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینک نے آئینی درخواستے دائر کی گئی تھی اور آج اس پر تقریباً ہائی جن کے سماعت کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جس سے سکیل احمد ابباسی اور جس سے مبین لاکھوں کی سربراہی میں دو رکھنی بینک نے تمام فریقین کے وکلا کے دلائل کننے کے بعد جو الفجار مرزا کے اینے دو سو تیئیس اور پی ایس ستر اکتر اور بہتر سے کاغذات نامزد کی منظور کرنے کی جو درخواستیں تھی وہ منظور کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سہمیدہ مرزا کے جو اینے ٹو ٹو ٹی سے دو سو تیئیس سے کاغذات نامزد کی مفترض دے گئے تھے ان فیصلوں کے خلاف آئینی درخواستیں منظور کی ہیں اور دونوں کو الیکشن لینے کی اجازت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادالہ نے الیکشن کمیشن کے کے حکام موجود تھے ان سے بھی پوچھا ہے کہ اب کیا صورتحال ہے کیا ان کے نام فیرس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس پر حکومت کے وقت میں یہ موقع تھا کہ جہاں جہاں معاملات پینڈنگ ہیں وہاں پر الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں بہت شکریہ امین انور ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ سندھائی کورٹ میں فہمیدہ مرزا اور زلفقار مرزا کی آئینی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں دارت نے فہمیدہ مرزا اور زلفقار مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیا